نمشکار دوستوں آپ لوگا سواگت ہے میرے ایک اور پاڈکاسٹ میں سو لاسٹ پاڈکاسٹ کا ریسپونس کافی اچھرا اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ میرے کو ایک اور سٹوری ریکارڈ کرنی چاہیے سو آج جس سٹوری کی میں بات کروں گا وہ لاسٹ ٹائم سے کافی ہی ڈیفرنٹ ایکسپیرینس ہے یہ جو بات ہے یہ ہے 2011 کی اس تائم پہ میں گراجویشن کر رہا تھا گراجویشن کے فائنل لیر میں تھا میں نے اور میرے فرنز نے ہم نے پلان کیا کہ ہم لوگ ایک ٹرپ پہ جائیں گے جائپور اس ٹرپ پہ کیا گھٹنائیں ہوئی کیا ہوا میں آپ سے اپنا ایک پاسنل ایکسپیرینس شیئر کرویا یہ سٹوری تھوڑی سی ہورر ہو سکتی ہے but it's all based upon ریال لائف ایکسپیرینس میرا ایکسپیرینس کیسا رہا مطلب exactly words میں ڈسکرائب کرنا تھوڑا سا شیئر ڈیفکلٹ ہو سکتا ہے اس طرح پہ کیا ہوا تھا but i'll try my best so جیسا کہ میں بتا رہا تھا یہ بات ہے دوہزار گیارہ کی میں اور میرے کچھ فرنز نے decide گیا کہ ہم لوگ کالیج کے فائنل لیر میں ٹرپ پہ جائیں گے اور جگہ جو ہمیں پسند آئی ہو تھی جائپور so we were very excited and ہم لوگ search کر رہے تھے ہم لوگ کہاں کہاں جا سکتے ہیں تو ایک فرنز نے suggest کہا ہے بھانگڑ بھی جا سکتے ہیں اگر ہم جائپور جا رہے تو so یہ سٹوری بھانگڑ کی نہیں ہے we were planning for بھانگڑ but کس وجہ سے ہم بھانگڑ نہیں جا پائے and کیا ہوا ہمارے ساتھ کیونکہ ہم بھانگڑ نہیں گئے اور جائپور کے ایک فورٹ میں ہمارے ساتھ کیا کہ activities ہوئی یہ سٹوری اس بارے میں ہے تو پورا end تک آپ سننا and end میں آپ میں اچھلی چاہوں گا کہ آپ لوگ اپنے suggestions share کریں آپ لوگ اپنے experiences میرے ساتھ share کریں اور بتائیں کہ was it something supernatural was it something negative that happened with us اور آپ لوگ کے ساتھ بھی اگر ایسا کچھ ہوئے تو آپ اپنی بھی stories میرے ساتھ ضرور share کریں so ہم لوگ یہاں سے رات کو نکلے جائپور کے لیے صبح almost 3-3.30 بجے ہم جائپور پہنچے and obviously ہمارے hotel جو تھا اس کا check-in time جو تھا وہ 11 بجے کا تھا early سے early check-in time بھی 8-9 بجے کا ہی ہوتا ہے but 3.30 بجے ہم صبح صبح پہنچے تھے تو کیا کرتے turn کا time تھا ہمارے driver نے آمیر فورٹ جو ہے اس کے سامنے گاڑی لگا دی کچھ آسپاس کا environment ایسا تھا کہ کوئی گاڑی نہیں تھی کچھ نہیں تھا آمیر فورٹ ہمارے سامنے دیکھ رہا ہے ہمیں تھوڑی تھوڑی فاغ ہو رہی ہے and آمیر فورٹ کے ایک reflection بن رہی ہے اور اس کے سامنے ہماری گاڑی کھڑی ہے جس میں ہم 6 لوگ ہیں ساتھ میں ہمارا driver driver جو ہمارے تھے ان کو سونا تھا تو انہوں نے کہا کہ سر میں تھوڑی در سو جاتا ہوں آپ لوگ بھی سونا چاہیں تو گاڑی میں سو سکتے ہیں اتنے میں ہمارے دوست کو تھوڑا سا nature's call آیا اور اس نے کہا کہ مجھے washroom جانا ہے but ہم لوگوں کو تھوڑا سا وہاں پہ ڈر لگ رہا تھا because ہمارے آس پر کوئی نہیں تھا صرف ہماری گاڑی اتر تھی تو ساتھ میں دو تین دوست اتر کے گئے and میرے friend جو تھا وہ اپنا کارے کرم کر کے واپس آئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی اکیلا وہ ایک entry کی طرف جارہے جو آمیر فورٹ کے اندر جارہی تھی تو بھائی وہیں سے ہو گئے گاڑی میں ہی صبح اٹھے اور ہوتیل میں چیک ان کر کے ہم جائپور گھومنا شروع کر رہا جائپور میں ہمارے دو دن بہت اچھے گزرے ہم بہت اچھے چی جگہوں پہ گئے ہم چوکی دھانی گئے تھے ہم آمیر فورٹ دیکھنے گئے تھے ہوا محل ہم لوگوں نے دیکھا جل محل کے باہر ہم کافی گھومیں لازٹ دے ہمارے پاس تھا شام کو ہمیں ڈیلی نکلنا تھا سو ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا ہم آج جائیں گے نہاڑگر فورٹ جو کہ کافی اچھائی پر ہے جائپور میں وہاں سے آپ اگر دیکھنا چاہیں تو آپ کو جائپور کا پورا سٹی دیکھتا ہے میں بات کر رہا ہوں دوہزار گیارہ کی اب بھیری سنٹی میں نہیں جائپور میں گیا تو اس ٹائم کے حساب سے اگر جو لوگ بھی مانگئے ہیں تو اس ٹائم کے حساب سے آپ شاید ریلیٹ کر پائیں گے کہ نہاڑگر فورٹ میں کیا کیا ہوتا تھا کیسا کے زیادہ سو پلائن کچھ ایسا بنا کے نہاڑگر جاتے ہیں وہاں سے جلدی فری ہوں گے تو پھر شاید ہم بھانگڑ بھی جائیں گے لگ بگ 11.30 12.12 ہم لوگ اپنے ہوتیل سے نکلے اور 1.15 ہم لوگ پہنچ گئے نہاڑگر فورٹ دوپیر کا ٹائم تھا وہاں پہ زیادہ کوئی لوگ نہیں تھے تو فورٹ ہم لوگوں نے گھوما ہم میں سے ایک فرنڈ بار بار ایسا کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ رنگ دے بسنتی مووی کی شوٹنگ ہوئی ہے جو آمیر خان ایک اچائی سے جمپ کرتے ہیں اور پانی کے اندر جو وہ ڈائیب کرتے ہیں ویسا بتا رہا تھا بٹ کسی کو بھی ایکزاکلی پتا نہیں تھا کہ وہ کہاں پر ہے تو ایسے کرتے کرتے دوپیر ہو گئی ہم لوگ واپس گاڑی پہ گئے تو دیکھا کہ گاڑی ہماری پنچر تھی اب گاڑی کھڑے کھڑے ہماری وہاں پارکنگ میں پنچر ہو رکھی رہی تو ڈائیور کو لگانے میں پنچر آدھا پونہ گھنٹہ لگیا ہے اتنے میں ڈائی تین بچ چکے تھے بھانگڑ جو تھا وہ پانچ بجے بند ہو جاتا ہے نورمل پبلک کے لئے اینڈ جائپور سے لگ بھاگ ڈیٹ دو گھنٹہ تو پہنچنے میں لگتا ہی ہے تین بچ چکے تھے ہمیں آل موسٹ نارگڑ فورٹ پہ تو ہم لوگوں نے کہا کہ بھانگڑ جا کے کوئی فائدہ نہیں ہے آئیڈر ڈروپ کرتے ہیں یہی پہ آس پاس گھومتے ہیں تو اتنے میں دوسرے فریڈ نے سجیسٹ کیا یہاں پہ شام کے ٹائم پہ ریسٹرانٹس اوپن ہوتے ہیں جو کچھ انٹری ٹکٹ چارج کرتے ہیں وہاں سے آپ ایک پورا ویو دیکھ سکتے ہو جائپور سٹی کا لائک فل لائٹس وغیرہ جلتے ہیں کافی اچھا بھی آتا ہے وہاں سے سو ہم لوگوں نے پلان کیا کہا ہاں چلو ایسے ہی کچھ کرتے ہیں دو تین گھنٹے اور بچے شام ہو جائے گی اس کے بعد ہم لوگ یہاں بیٹھ کے تھوڑا چل کریں گے اور پھر ڈیلی نکل جائیں گے تھوڑے دور ادھر گھوم پھر کے جب شام ہوئی لگ بھگ چھ ساڑے چھ بھی تھوڑا اندھیرہ ہونا چھوڑا تو ہم نے کہا یہاں ریسٹرانٹ چلتے ہیں گاڑی ہماری پارکنگ پہ ہی کھڑی ہوئی تھی جو اس ریسٹرانٹ تک جانے کا راستہ تھا تھوڑا سا کچھا راستہ تھا like it was around 200 میٹرز or something ہم لوگ گئے and پہنچے وہاں پہ entry ticket ہوتی ہے وہاں پہ around 50-70 روپیز وہ cover charges ہوتے ہیں like آپ اندر جا کر اتنے کا سامان order کر سکتے ہو تو جتنا بھی تھا ہم لوگوں نے تھوڑا بہت order کر آ کھایا وغیرہ ماں سے and لگ بک ساڑھے ساتھ آٹھ ہو چکے تھے تو ہم چھے دوست تھے چھے میں سے تین لوگ ڈرائیور کے ساتھ پارکنگ کی طرف چلے گئے ہم تین دوست بچے اس میں سے ایک کو washroom جانا تھا وہ washroom گیا ہم اس کا wait کر رہے تھے and اتنے میں جو میرے ساتھ میرا friend تھا اس نے وہاں کے restaurant کے staff سے پوچھا کہ ہر یہاں پہ رنگ دے پسندگی shooting کہا ہوئی تھی وہ جگہ ہم کافی دیر سے ڈھونٹ رہے ہیں بڑھ ہمیں کوئی بتا نہیں پارا تو آپ بتا سکتے ہو اس نے بتایا کہ سر آپ ابھی نارگر فورڈ کے ایک سائیڈ پہ ہو اگر آپ آدھے کلومیٹر پیچھے جاؤ گے and ایک مہا سے turn آئے گا مہا سے آپ turn لگ کر کے نارگر فورڈ کے دوسری سائیڈ پہ جا سکتے ہو and مہا پہ وہ جو آپ جگہ کی بات کر رہے وہ مہا پہ ہے وہ ہم نے کہا ٹھیک ہے پلان کر سکتے ہیں وہاں جانے کا then he said something جو کی i still remember how he said it اس نے کہا کہ سر وہاں جاؤ گے تھوڑا سا دھیان رکھنا آپ لوگ ہم نے کہا مطلب دھیان رکھنا مطلب کیا he said کہ سر آپ شہری لوگ ہو آپ شاید دن باتوں میں مانوں نہیں but اس جگہ پہ تھوڑا سایا ہے ہم نے کہا سایا مطلب آپ کیا کہنا چاہتے تھوڑا سر بتاؤ کہتا سر میں آپ سے بات کروں یہاں پہ کھڑا ہوگے تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں کیا ہوں اور وہ چیز جب اس نے بولی i actually got chills مطلب شام کا ٹائم ہے اندھیر ہو رکھا ہے وہاں پہ بہت کم لوگ ہیں اور کوئی بندہ میرے سے ایسی بات کرے گا تو obviously مجھے تھوڑا تو ڈھر لگے گا اس کے بعد ہم لوگ وہاں ریسٹورنٹ سے نکلے اور ہم نے اپنے تھرڈ فرین کو یہ بات بتائی so he was like کیار کار پارکنگ میں چلتے ہیں باقی سب سے بات کرتے ہیں جیسے سب لوگ ریاد کریں گے اسے سب سے ہم لوگ پلان کریں گے so وہ جو 200-300 میٹرز کا راستہ تھا ہم لوگ وہاں جا رہے تھے ایک سائیڈ پہ ہمارے نیچے کھائی تھی دوسری سائٹ پہ ہمارے جنگل تھا کچھی سڑک پہ ہم لوگ جا رہے ہیں پاکنگ ہماری 200 میٹرز اوہی ہے اور وہاں پہ کوئی لائٹ نہیں ہے اور یہ بات سن کر ہم لوگ اتنا ڈر چکے تھے ہمارے نیٹورک نہیں آ رہے تھے تھے تھوڑا ڈر رہا تھا کسی سے لیفٹ لے لیتے ہیں کچھ جو گاڑ کر پہنچ جاتے ہیں تھوڑا سا جلدی چلتے ہیں اتنے میں ہمیں دیکھا سامنے سے گاڑی آ رہی ہے تو ہم ان سے لیفٹ لے لیں گے ہم لوگوں نے گاڑی کو ہاتھ بھی دیا باٹ وہ نہیں رکھے وہ تیزی سے لے گئے ہمارے سائٹ میں سے گاڑی اور ہم نے کہا یہاں پہ لگتا نہیں ہے کہ ہم کوئی لیفٹ دے گا تو ہم جلدی جلدی چل چل کے پاکنگ میں پہنچے جب تک ہم پاکنگ پہنچے ہم نے دیکھا ہمارے فرینز وہی پہ ہمارا ویٹ کر رہے تھے اور ہم نے ان سب سے بات کری کہ ایسا ایسا ہے کہ ہم لوگ پیچھے کی سائٹ پہ جا سکتے ہیں فورٹ کے وہاں پہ ہے جو شوٹنگ ہوئی تھی تو اس جگہ پہ جا کر کہ ہم ایک چکر لگا کر آ سکتے ہیں اگر سب کا مان ہے تو بٹ ہم سب نے انہوں نے وہ بھی بات بتائی کہ ریسٹرانٹ کا جو سٹاف تھا انہوں نے ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا دیا کہ there might be some different activity there تو majority کہہ رہی تھی کہ چلو ایک بھر جا کر دیکھتے ہیں تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ایک بھر let's go and let's explore ہم لوگ نکلے on the way جو پوائنٹ پہ ہمیں پہنچنا تھا اس سے جسٹ پانچ منٹ پہلے ہمیں کچھ لوکالائز دیکھیں انہوں نے گاڑی وغیرہ لگا کر they were just partying and they were chilling drink وغیرہ بھی کر رہے تھے تو ہمیں تھوڑا سا بیٹر لگا کہ ہاں ہار اگر لوکالائز یہاں پہ ہیں وہ چل کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ جتنا اس نے بتا اتنا ایسا کچھ ہوگا نہیں تو ہم لوگ وہاں پہنچ گئے اس پوائنٹ پہ usually ہوتا کیا رہتا تھا پورا بڑیا اگدم سین رہتا تھا ان کے ساتھ so ابھی ہم لوگ انہوں نے ان کو آگا کہ بھئے چلتے ہیں زرہ دیکھ کر آتے ہیں تو he was like کہ نہیں نہیں آپ لوگ ہوا میں تھوڑا گاڑی وڑی ساف کر لیتا ہوں تب تک ہم نے کہا ٹھیک ہے مطبع it was very normal for us اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم لوگ گاڑی سے نکل کے جا رہے ہیں exactly میرے سامنے کیا تھا کہ میں سب سے last میں سب سے پیچھے چل رہا تھا سامنے میرے سٹیز تھی اوپر مجھے ایک دم ڈاک میں صرف فورٹ کا ایک آؤٹ لائن دکھ رہا تھا اور میرے فرنز آگے چل رہے تھے جو سب سے آگے میرا فرنز تھا اس نے اپنے فون کی ٹارچ آن کر رہی تھی اور وہ دیکھتے وے جا رہے تھے کہ یار کہاں پہ راستہ کیسے بکوز کچھ دیکھ نہیں رہا تھا it was very very ڈاک ڈیر اتنے میں مجھے ایسا لگا کہ میرے کو اوپر سے کسی نے بولا ہے آگے مت جاؤ اور اتنے میں میں بہت زیادہ ڈر گیا مطلب ایک میں میں وہاں پہ ایک دم شاک ہو کے رک گیا and I started looking کہ میرے کو لگا ہو سکتا ہے اوپر سے کسی نے کسی سٹاپ والے نے بولا ہو کہ you're not allowed to go میں دیکھتا رہا بٹ مجھے کوئی نہیں دیکھا واپ ہے اتنے میں کیا ہوا میرا جو سب سے آگے فرین تھا وہ موڑا اور اس نے کہ جو ہے وہ جائپور کا جو سٹی ہے وہ ستھوڑا سا دور ہے مطلب اوپر کی طرف آپ کو جانا پڑتا ہے گاڑی سے کیسے بھی آپ جا سکتے اور وہ پوری کچھ سڑک ہے اب ہی کا مجھے پتہ نہیں 2011 سڑک بلکل کچھ تھی ہم لوگ وہ سے نیچے آ رہے تھے اور وہاں پہ کوئی سٹریٹ لائٹ نہیں ہے میں سب سے پیچھے بیٹھا تھا اور سب سے پیچھے والی سیٹ ہماری ایسی تھی دو لوگ سامنے بیٹھ چار لوگ سامنے ایک دوسرے کو فیش کر کے بیٹھ سکتے تھے ہم تین لوگ وہاں بیٹھے تھے دو فرنس اور کچھ ایسی سین تھا کہ بیچھے کا راستہ دکھ رہا تھا مجھے سو رانڈم بچ میں دیکھ رہا تھا اتنے میں میرے سامنے جو میرا فرنس بیٹھا تھا اس نے میرے چیز پوچھی کہ بھائی تیر کو بھی آواز آئی تھی کیا اور جو فرنس اس کے ساتھ بیٹھا تھا تُم لوگوں کو بھی آواز آئی تھی کیا ہم لوگوں کی تین وں دونوں نے یہ بتا کہ انہیں کو آواز نہیں آئی تھی جو سب سے آگے torch لے کے چل رہا تھا اس نے بولا کہ وہاں پہ گارڈ کڑھا تھا اس نے مجھے بولا کہ ابھی فورٹ بند ہے تم لوگ واپس چلے جاؤ جو جو اس کے پیچھے تھا جو اس کے ساتھ بیٹھا تھا ہمارے cab میں اس friend نے کہ وہاں پہ جو بند کھڑا تھا اس نے تیرے سے کوئی بات ہی نہیں کری and this was actually very very different for us because جو بند torch لے کہ جس کو گارڈ نے بولا کہ فورٹ بند ہے اسے وہاں پہ کوئی دکھا ہی نہیں تھا اسے صرف کسی نے کہا تھا اندر سے کہ فورٹ بند ہے واب پہ چلے جاؤ and جو بند اس کے ساتھ چل رہا تھا اسے وہاں کوئی دیکھا اور اسے کسی کی کوئی بھائی دن کے ٹائم پہ ہماری جب گاڑی پاکی ہم کھڑی تھی تو کھڑی گاڑی میں ہمارا پنچر ہو گیا تھا تو ایک step نہیں جو تھی ہماری مطلب پنچر تھی تو ہم نے کہا ٹھیک ہے جل مہل کے باہر ہم گھوم رہتے ہم لوگوں کے بیچ میں یہی ڈسکشن چل رہا تھا کہ کیا ہوا اتنے میں ہمارا فرن سب سے آگے ڈرائیور کے ساتھ جو بیٹھا تھا جو ڈرائیور سے کانور سیشن کر رہا تھا بھائی اس کے بعد مندر چل لیں گے بیگوز ڈرائیور کہ اسے نیگڑی وائبز آرہی گاڑی کے اندر اور اس تائم پہ کافی ڈسکشن میں جا چکے تھے مطلب کسی کو سمجھ نہیں آرہ تھا سب کے الگ ایک سیشن چل رہے تھے تو جو سب سے آگے بیٹھ رہا تھا فرن ڈرائیور کے ساتھ اس نے بتایا کہ ڈرائیور شروع اسے بات کہہ رہا تھا اور رہتا اور اس رہتا ہے اس درائیور کو کچھ تو نگیٹیو وہاں پہ آ رہی تھی اس وجہ سے اس نے ہم لوگوں کو بولا کہ میں آپ لوگوں ساتھ نہیں جاؤں گا اس لئے اس نے کہ ہاں اس کے پات مندر بھی چلیں گے تو ہم لوگوں کی اتنے میں ڈسکشن چل آ رہی ہے جل مہل کے سامنے مین ڈوٹ پر وہ کہیں جا رہی ہے اور اس آم بیلنس کے ساتھ ہم نے دیکھا گاڑی اور بائک ہیں اور وہ گاڑی اور بائک جو لوگ ڈرنک کر رہے تھے جن لوگ بات کر رہا تھا اس کا مطلب یہ کہ ہم لوگ وہاں جیسے ہی نکلے ہیں وہاں پہ کچھ ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ آم بلنس اوپر جا رہی تھی سو یہ چیز دیکھ کر گے ہم لوگ بہت ہی زیادہ ڈر گئے جیسے ہی ہمارے ڈرائیور سر واپس آئے پنچر لگوا کر کے ہم لوگ انہیں چلتے ہیں پرشاد لیں گے اور اس کے باد ہی ہم لوگ ڈرلی نکلیں گے اس کے باد ہم لوگ مندر گئے ہم لوگ نے پرشاد لیا اور ہم لوگ نے چڑھنا ہم لیت ہوتا لیا گاڑی میں چھڑکنے کے لئے بکوز آبیسلی ڈرائیور وزنٹ فیلنگ ویلنگ دیکار سو یہ سب چیز ہوا اور آج تک میرے ساتھ دوبارہ کبھی نہیں ہوئی کہ واپس آتے ہوئے آج ایسا آج 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 شکریہ اور شکریہ